اسلام علیکم میں شکیل انور کمال حاضر خدمت ہوں اپنے پاڈکاسٹ کمال کی باتیں لے کر کے بھئی آج کمال کا دن ہے پاکستان کے اندر بہت بڑا دن ہے اس لیے کہ فرسٹ ایور وزٹ آف دا کو فاؤنڈر آف مایکروسافٹ اور دنیا کے چوتھے امیر ترین آدمی دا فورت رچسٹ مین آف دا ورلڈ مسٹر بل گیٹس is here in پاکستان today ماشاءاللہ آج پاکستان میں بل گیٹس صاحب آئے ہوئے ہیں بل گیٹس مایکروسافٹ کون پاکستانی ہے یا دنیا کا کون سا شخص ہے جو اس سے واقف نہیں ہے ہم نے کمپیوٹرز کے اوپر ونڈوز جو سیکھا ہے مایکروسافٹ ورڈ مایکروسافٹ ایکسل مایکروسافٹ پاورپوائنٹ یہ بنیادی تعلیم کا ذریعہ تھا ہمارا ہم نے کمپیوٹر نالج مسٹر بل گیٹس کی مرہونے منت ہے ہمارے لیے تو ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آج پاکستان میں پہلی دفعہ تشریف لائیں گو کہ ان کا وزیٹ بہت شورٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس is the world's famous philanthropist وہ دنیا کے اندر صحت کے معاملے میں اس وقت جتنا ڈونیشن دیتے ہیں جتنا charity کرتے ہیں جتنا کام کرتے ہیں وہ phenomenal ہے especially for the eradication of polio انہوں نے پاکستان میں بہت فنڈنگ کی اور پاکستان میں انہوں نے بہت کام کیا polio drops کے سوالے سے کیونکہ یہ ایک ایسی موزی مرض ہے جو کہ معذوری کا سبب پیدا بنتا ہے اور پاکستان کے اندر آج بھی unfortunately پاکستان ان چند ممالک میں سے جہاں پر polio کے cases نکلتے ہیں پاکستان اور افغانستان تو امید کرتا ہوں کہ ان کی آمد کے بعد بل گیٹس آپ کی آمد سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں گے حکومت وقت اس سے کچھ فائدہ اٹھائے خدا کے لیے اس لیے کہ وہ اس وقت technology کے لیے education کے لیے جتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان سے کوئی ایسے ایم او یوز سائن کروالے میں حکومت وقت سے دست بستہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی technology پارک بنوالے کوئی IT institution create کروالے کوئی health کا research foundation بنوالے جس میں بل گیٹس foundation آپ کی مدد کرے funding کرے human resource کو train کرے آپ کے لوگوں کو اس وقت جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے technology میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے آج کا یہ visit bill gate صاحب کا اور اس وقت آجا شاید عمران خان صاحب جو پرائیم سٹر آف پاکستان ہے president آف پاکستان اور ncoc کے chairman سے بھی ملاقات کریں گے polio eradication کے بارے میں بات کریں گے اور انہوں نے covid کی vaccine کے اوپر جو دنیا میں کام کیا ہے funding کی ہے اور اتنی vaccine دنیا میں پھیلائی ہے اس کا ان کو ہی سہرہ جاتا ہے میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں آپ کے بارے آپ کو ہمیشہ باتیں کرتا رہتا ہوں اس وقت معیشت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لوگ نہ صرف educated ہوں بلکہ skillful ہوں ان کے پاس ہنر ہوں اور اس وقت computer science internet of the things اور اس وقت artificial intelligence blockchain اور دنیا اس وقت کمال مہارت حاصل کر چکی ہے technology کے اندر ہمارا کہیں نام نہیں ہے اس وقت ہم اپنے پڑوسی ممالک کو بھی دیکھیں تو وہ اس کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں we are far away and i think this visit of mr bill gates is a great visit اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا لیں وزیر آزم صاحب یا حکومت وقت اپوزیشن کی بارے میں جو ہے وہ بری بری باتیں کریں اپوزیشن حکومت گرانے کی باتیں کریں عجیب عجیب بےہودہ قسم کے ٹرنڈز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر ان سے جان چھوڑائیے کوئی productivity کی بات کیجئے یہ آیا ہے آدمی یہ دنیا کا بہت بڑا آدمی ہے یہ بہت نیکیاں کر رہا ہے یہ صحت کے لیے کام کر رہا ہے اس نے سب سے زیادہ charity اس وقت دنیا میں دی ہے اپنے دنیا کا امیر ترین آدمی ہونے کے باوجود اس نے 70% 80% of the wealth he has distributed to charity اس نے اپنے foundation میں وہ پیسہ لگا دیا ہے جو کہ دنیا میں ایفریکہ میں ایجیا میں پسماندہ ملکوں کے اندر صحت پہ کام کر رہی ہے علم پہ کام کر رہی ہے ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں technology پہ کام کر رہے ہیں اللہ کرے کہ آج اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ اتنا بڑا آدمی پاکستان آیا ہے ہم اس کے قدر کرے اور اس سے کوئی کام لے سکے تو ہمارے بھی بھاگ جائیں گے بھائی پاکستانیوں کے ہمیں اس وقت productivity کی ضرورت ہے اور پوری دنیا اس وقت technology میں آگے بڑھ رہی ہے اور ہم کس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ